کہو قولی ورمحمد وعال محمد صلوات دعا ہے پروردگارِ عالم عزیزان کا پرخلوس احتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ضرورہ میں ان کہو بینیاز کے ساتھ بینیازیں نہیں کرتے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا یہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی دامن نہ جائے اس نازک دور میں میرے اللہ ہر شریف کی عزت محفوظ فرما سب دعاوں کی ایک دعا میرے اللہ ہمارے بار میں آقا کا ظہور جلد فرما دعاوں کی قبولیت کے لئے درود پردوبہ آواز بولند سب سے پہلے تو ترخواست گزار ہوں جناب سیدہ عبیدہ زہدہ ماسومہ طیبہ طاہرہ رازیہ مرضیہ ملکہ شام علی کی آلی ویٹی کی خوشنودی کے لئے سادات و غیر مرضی ودود و قدم آگی عزت آپ اگر محسوس نہ کرے تو بالکل صلی اللہ محمد و آل محمد اجازت ہے سرکار خلو سے دل سے آجاؤ حسینی بزم میں ورنہ میرے بانی سر سر بہت شکریہ پڑھو قرآن حیدری آپ کی تھکن کا بھی اندازہ ہے سماعت پر بھی بوجھ نہیں بننا پندھنا یا بیس منٹ ہے میرے پاس کتن اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے کیسے کو توجہو بس جو ارسال کروں لوہ حقیدہ پہ محفوظ فرمائیے گا بات سمجھ میں ہے تو پہلی فرصت میں بولیے گا خلو سے دل سے آجاؤ حسینی بزم میں ورنہ علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے شاباش آل محمد راضی ہو بی بی عزت دے پڑھو قرآن حیدری بھائیان تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ خلو سے دل سے آجاؤ حسینی بزم میں ورنہ خلو سے دل سے آجاؤ حسینی بزم میں ورنہ علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے ایک لفظ ہے منت ایک لفظ ہے منت دونوں لفظوں کا استعمال چوتھے مصر میں کرنے لگا ہوں جسے سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھا دے جسے نہ سمجھ آئے اس بندے سے چھٹی میں کہہ رہا ہوں خلو سے دل سے آجاؤ حسینی بزم میں ورنہ علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے مصیبت سے نکلنے کا بڑا آسان رستہ ہے تو منت مان لے شبیر منت مان لے کیا کہنے آپ کے آل محمد راض آل محمد راضی بی بی عزت ہے تو منت مان لے شبیر منت مان لیتا ہے بولا کرو مجلس حسین میں یہ نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں تب بولنا ہے ذکرِ حسین میں بولا کرو کیونکہ ہر مندے کے باس میں نہیں ہے کہ وہ ذکرِ حسین میں بولے بولتا وہ ہے جس کا چہرہ علم کی کب سے اٹھا ہے وہ جس کی نبزِ علی علی کر کے چل رہی ہیں میں ممبر چھوڑوں تو آکھے استاد انہوں پڑھ گئے یہ کیسی خیرات ہے میں محنت کر گیا ہے کھڑا تیری طبیعت بڑھے دے بولی ترلا کوئی نہیں بولے گا وہ جس کا عقیتہ ہے کیلئی اس بادشاہ کا نام ہے جو پانی اور مٹی کے ملاب سے آدمیت کا باپ آدم بنا دیتا ہے ہائے ہائے جس کا عقیتہ میرے ساتھ ہے وہ بولے میرے بانی سر بہت شکریہ وہ جس کا عقیتہ ہے کیلئی اس بادشاہ کا نام ہے جو پانی اور مٹی کے ملاب سے آدمیت کا باپ آدم بنا دیتا ہے وہ جس کی زوجہ کا پردہ پردے والے کا پردہ ہے ہائے ہائے شیعہ گھر کے بچے وہ جس کی زوجہ کا پڑھتا پڑھتے والے کا پڑھتا ہے وہ جس کا حسن جب چاہے مرد کو عورت کر دے جو جس کا حسن جب چاہے مرد کو عورت کر دے عورت کو مرد کر دے وہ جس کا حسین سوالاکھنبیہ کے محنت کو اپنے سکر کے تبسم سے بچا لے وہ جس کے باقر کو علماء معارفت سجدے کرے وہ جس کے صادقی تحلیز پہ سچ سچائی کا لبادہ اڑ کر خود پہ صادق ہونے کی وہر لگواتا ہے وہ جس کے قازم کے تقیہ کے گرد ملائکہ کا حجوم رہے وہ جس کا رضا رضا الہی بن کر جس سے راضی ہو جائے اسے رضی اللہ کر دے وہ جس کا نقی نقیب ممبر سلونی کہلوائے وہ جس کا تقیب تقویے کو حقیقتہ تقویے سے عاشنا کرے وہ جس کا حسن مزاج حسن رکھتے ہوئے اسکری کا لقب رکھے اور جس کا مہدی پردائے گیم میں بیٹھ کے چپ چاہے جہاں جاہے جس وقت چاہے کن کہہ کے قیامت کو وجود دے دے ہر بندہ اس ذکر میں نہیں بول سکتا بولے گا وہ جو میرے ساتھ بات جماعت ابو تراب کی تحلیز میں سجدہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتائے گا کہ وہ دنیا والوں عجائبات کا مظہر عجیب رہتا ہے عجائبات کا مظہر عجیب رہتا ہے مریض اہل ویلا کا طبیب رہتا ہے اور یہ موجزہ ہے فقط کربلا کے آنگن کا خدا حسین کی صورت قریب رہتا ہے مریض اہل ویلا کا طبیب رہتا ہے کتن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی دعا جائے گا یہ موجزہ ہے فقط کربلا کے آنگن کا خدا حسین کی صورت قریب رہتا ہے چار مصرے میں نے کیے اور گجرہ مالا سے لے کر یہاں تک زندگی میں جہاں جہاں بھی پڑے ہیں اتنی دعا ہوئی ہے میں اندر سے مطمئن آیا ہوں یہ ایک گھر ہے عظمت مائی ویرے بڑے بھائی ہیں بلکل بانی کی حیثیت سے کھڑا ہوں چار مصرے یہ ماتمیوں کی امانت ہے مجھ سے ہو گئے ہیں یہ سلو اور ایک جملہ مسائب کا پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی اطاع سے باہر ہے مصطفیٰ کی اطاع سے باہر ہے کھولا جملہ اس نبی کی اطاع سے باہر ہے جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے آئے آئے شان رسالت پر بولنا دو لب جکا گئے ہیں میرے لبوں پر اس نبی کی اطاع سے باہر ہے جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے تو اٹے بولن دی کہسے میں تسی کلے ہی بولو دی اگلا جملہ تو اٹے نظر پوری پن ڈال تو ماہوی مانگ کے اس نبی کی اطاع سے باہر ہے جس کی عظمت کو علی عصمت کو بطول حسن کو حسن صبر کو حسین اس نبی کی اطاع سے باہر ہے اس نبی چوک سے مصرے پہ ساری ہاتھ اٹھ جائیں گے اس نبی کی اطاع سے باہر ہے جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے جس کی عظمت کو علی عصمت کو بطول حسن کو حسن صبر کو حسین کہتے ہیں اس کے نہیں رٹی ہوئی میں ایک کورے حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے ہاں نبی کی صیرت کو یہی پایا ہے سلام اس پر جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا جعفری بھرانو تنگ نہیں کرنا عصبت بھائی کو تنگ نہیں کرنا جس بندی کی طبیعت بنے مجھ سے رابطہ کریں میں حوالہ دیکھ جاؤں گا میں نے کہا مولوی تجھے شرم ہی نہیں آئی جس کا تاتا اس کے بابا کو بچانے کے لئے تو سعود کی قربانی دے دے وہ محمد قریب ہے جس کا دادا اس کے باب کو بچانے کے لئے آلے محمد راضی ہو دوست ہونٹ کی قربانی دے دے وہ محمد قریب ہے اور ہم پہ بھی لیم لگاتے شیعہ شاہ نے رسالت نہیں پڑتے شیعہ شاہ نے رسالت نہیں پڑتے شیعہ شاہ نے رسالت نہیں پڑتے ہو پھائی جو تیرے ہاں سیرت ہے ہمارے ہاں اس سیرت کی کوئی سورت نہیں ہے جو تیرے ہاں سیرت ہے ہمارے ہاں اس سیرت کی کوئی صورت نہیں ہے اگر تُو نے شیعہ ممبر سے شانِ نبی سننی ہے تو پہلے حلالی سے لے کر تو آخری حلالی تک بھائیان اس رنگ میں جملہ سننی ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو کشیوں کے ہاں شانِ رسالت یوں پڑی جاتی ہے اور یوں سنی جاتی ہے ساری زندگی تجھے پتہ ہی نہیں چلا شانِ رسالت کا تجھے شیعہ کام کا سب سے چھوٹا نوکر بتائے اللہ کی اس کائنات میں محمد اس رحمت کل کا نام ہے جو اگر کڑوے پانی کے مو پر تھوک دے تو وہ پانی پینے والے کا مو مٹھا کر دیتا ہے محمد اس رحمت کل کا نام ہے جو اگر کڑوے پانی کے پچھو نعرہ آمدہ ہے جو کسے تو آٹے جو نعرہ آمدہ ہے جو کسے نہیں آمدہ پڑھو قرآن حیدری جو لوگ کوئی بات نہیں آلے محمد روزیو وہ جس کے وہی بولے جو وہی بولتی ہے جس کی عظمت کو علی حسن کو حسن سبر کا حسین کہتے ہیں اس نبی اسی مصر پر چاہو تو مصر پر ساری مجلس پڑھ دوں لیکن میری سمت اور طرف ہے مصطفیٰ کی عطا سے باہر ہے مصطفیٰ کی عطا سے باہر ہے مصطفیٰ کی عطا سے باہر ہے سانی کی مجھے قیمت دے دو جیسے میں نے میند کی ہے اگواکھوں کے دیکھ جو منامہ صاحب کا پڑھ کے ممبر کبلا کے حوالے کر دیتے ہیں مصطفیٰ کی عطا سے باہر ہے بغز حیدر شفا سے باہر ہے مصطفیٰ کی عطا سے باہر ہے بغز حیدر شفا سے باہر ہے جتنے ماتمی بیٹھے ہو یہ ہاتھ باندھ کے میں کہہ رہا ہوں چکتھے پیسرے پر تمہارا میرا کیت ہے ایک ہو جائے تو میرے ساتھ بولنا نہ ایک ہو سکے تو معافی مصطفیٰ کی یہ تاں سے باہر ہے بغزِ حیدر شفا سے باہر ہے جا مولوی سے کہ زہیب کہہ رہا ہے زندگی ہے حسین کا ماتم جو بھی کر لے کزاں سے باہر ہے کیا بات ہے آپ کی آلِ محمد راضی وی بی عزت ہے آپ کو ہو گئی پھر حصے کی نہ ہو کر زندگی ہے حسین کا ماتم آلِ محمد راضی زندگی ہے حیدری زندگی ہے حسین کا ماتم جو بھی کر لے کزاں سے باہر ہے آؤ بسم اللہ جو بھی کر لے کزاں سے باہر ہے جو بھی کر لے آئیں جی ہے بسم اللہ اجازت سرکار جو بھی کر لے کزاں سے باہر ہے مجھے مجھے دیکھنا ہے ہمارے ہاں ہی درودر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ہمارے ہاں ہی درودر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی نماز ہے جو مسجد میں پڑی جاتی ہے یہ بھی نماز ہے اس نماز میں بھی وضو ضروری ہے یہاں بھی وضو کر کے آیا کرو اس نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں وارثے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے اس کے بغیر بھی گزارہ نہیں اس کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہاں اس نماز میں اور اس نماز میں ایک ہی فرق ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے بندے کو اللہ کے گھر جانا پڑتا ہے مجلس بندہ اپنے گھر کروالے تو اللہ بندے کے گھر آ جاتا ہے جہاں میں حسن شریعت فقط حسین سے ہے شریعت کا حسن حسین سے ہے یعنی ایک ہی گھر میں چار مستورات ہونا منہ ماں کو ماں بہن کو بہن بیٹی کو بیٹی بیوی کو بیوی سمجھے اس پہ واجب ہے شکریہ دا کرے حسین کا یہ فرق بتائیں میرے بانی میرے بانی چٹی داڑی ہے تو دعا دن دے پہنے پترنوں شکریہ دا کرے حسین کا اگلا جملہ بھی تیری سماعت کے حوالے کرنے لگاؤں اور یہ فیصلہ تو بابا گرو نانک سرکار نے بڑا عرصہ پہلے کر دیا جب ان کے کسی مرید نے ان سے کہا سرکار ہم ہر وقت آپ کے نام کی تصویر کرتے ہیں آپ ہر وقت یا حسین یا حسین یا حسین کرتے رہتے ہیں بابا جی کے جہرے کے دیور بدلے فرمایا جب بہن سے شادی کر لے جب بہن سے شادی کر لے اس نے کہا میرے مرشد نہ ہوتے میں آپ کا مرید نہ ہوتا اس بات کی عوض میں آپ کو سزا دیتا بابا جیہا کیا تجھے بہن سے شادی کرنے سے کس نے روکا ہے اس نے کہا میری غیرت کا وارن ہی کرتی فرمایا اسی غیرت کو حسین کہتے ہیں ہو گئی میری مجلسی آرال محمد راضی بی بی عزت ہے آپ کو جہاں میں حسن شریعت فقط حسین سے ہے جب صاحب بہت شکریہ جہاں میں حسن شریعت فقط حسین سے ہے جہاں میں حسن شریعت فقط حسین سے ہے سہن ہے بطول کا اور وقت کے محمد کی اگوش میں مستقبل کا محمد کھڑا ہے حسین امینی وانا منال حسین کا ترجمہ اس سے خوبصورت مجھ سے نہیں ہو سکا وقت کے محمد کی اگوش میں مستقبل کا محمد کھڑا ہے مشریعت کے ارادوں کو سمجھنے والے حسین نے کہا نانا میں محسوس کر رہا ہوں یا آپ واقع اداس ہے میں محسوس کر رہا ہوں یا آپ واقع اداس ہے رسول کی آواز ہے حسین میں واقع اداس ہے میں واقعی گاز ہوں حسین کا نانا کیوں گاز ہے رسول نے آواز لے کہا حسین میں جتنا طویل سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں اتنا کرنی بارا جتنا طویل سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں اتنا کرنیبارا مہربانی سر حسین نے کہا نانا کیجئے سجدہ کس نے روکا ہے فرمائیا نہیں روکا تو کسی نے نہیں میں مسلے پہ کھڑا ہوتا ہوں آئت آجاتی ہے حبیب رات کو عبادت کیا کر تھوڑی حبیب تیرے ماتھے پہ پسینہ گوارہ نہیں حبیب تیرے پاؤں پہ آبلا گوارہ نہیں حبیب تیری تھکن گوارہ نہیں تو اتنی نماز پڑھا کر تجھے دیکھ کر لوگوں کو پڑھنی آ جائے ہائے ہائے آجوان بولیں گے میرے ساتھ تو اتنی پڑھا کر تجھے دیکھ کر لوگوں کو پڑھنی آ جائے جکتا جکتا حسین نانا کے چہرے کے برابر آیا نانا کی ریش پہ بوسا دیا نانا گریش پہ بوسا دیکھر حسین نے کہا نانا یہ بھی کو مشکل ہے جس دن میرا دل چاہا آپ کا کام ہو جائے گا جس دن میرا دل چاہا مہروانی سر بہت شکریہ جس دن میرا دل چاہا آپ کا کام ہو جائے گا کبل و کاب علامہ عزیز حسین زیدی صاحب علالہ مقام فرمایا کرتے تھے بات میں زور ہونا تو پھر بات کرنے کے لئے زور نہیں لگانا پڑتا میری گلیچ زور ہویا تو بولے ہو نہیں یائلی یائلی حسین وعدہ نانا وعدہ رسول گھر سے چلے مسجد کی طرف نماز مسجد سے چلی حسین کی طرف شیعہ گھردے پتر جو پکر گئی رسول گھر سے چلے مسجد کی طرف نماز مسجد سے چلی حسین کی طرف تو واقعی یہ قبولیت کا وقت ہے نماز نے آکے کہا لی بیٹے میں تُس سے افضل ہوں حسین نے فرمایا میں تُس سے افضل ہوں نماز نے کہا میں افضل ہوں حسین فرماتی ہے اپنی اوقات میں رہ کے بات کر تو فروع ہے میں اصول ہوں تو فروع ہے میں اصول ہوں نماز نے کہا نہیں میں افسل ہوں افسل اتقرار بڑا نماز کا تلیہ ٹھیک اٹھا لی کلال نماز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین فرماتے چل مسجد میں نماز نے کہا مسجد میں کیا ہے فرمایا کچھ نہیں تیرا گروہ ٹوٹ جائے گا نانا کا کام ہو جائے گا تیرا گروہ ٹوٹ جائے گا نانا کا کام ہو جائے گا یائیلی یائیلی مولا دا واسطہ میرا حق نہیں رکھنا حسین چل کے سرے حسین جک سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا حسین جک سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا سہن میں آیا ذرا سا ٹھہرا رکا چلا پھر دروں سے گزرا حسین چوتھے مصرے میں یہاں ساری ہوتیں گے حسین جک سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا سہن میں آیا ذرا سا ٹھہرا رکا چلا پھر دروں سے گزرا مولمِ مکتبِ الٰہی صحابیوں کی صفوں سے گزرا بلا ججک پرسکون ہو کر بڑے بڑوں کے سرا سے گزرا ماں بھی زخمی تھی بیٹی بھی زخمی تھی میری آنکھوں کی ذات میں وہ چہر ہیں جو فضائل میں روتے رہے میں نے آکے ماں بھی زخمی تھی بیٹی بھی زخمی تھی ماں اور بیٹی کے زخموں میں ایک فرق ہے ماں کو مسلمانوں نے گھر آ کر مارا ہے ہائی تو تیرے اختیار میں آئے نا آسو شام والے سے مانگ مالکین خیرات عطا فرمائیں گے ماں کو مسلمانوں نے گھر آ کر مارا ہے بیٹی کو مسلمانوں نے گھر بھلا کر مارا آئے ماں جب تک زندہ رہی کہتی رہی آئی نی جنہوں نے مجھے مارا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو بیٹی کو مسلمانوں نے اتنا مارا ہے شام کو فتح کر کے مدینے کی سرحد پہ کھڑے ہو کر سجاد سے پوچھ رہی تھی یہ کون سے شہر ہے میری ماں بہنے بیٹیاں مجھے بتائے دھی سال بعد پہ کے گھر واپس ولد لوکہ کو پوچھ دی یہ کیڑا شہر ہے سجاد کی آواز آیا ناجد مدینہ یہ نانے محمد کا شہر مدینہ ہے مدینے کا نام آنا تھا لیکی بیٹی کے ہاتھ بلد ہوئے رو کے کہا نانا کے شہر مجھے قبول لاکر میں جوان لے کر گئی تھی بوڑے لے کر آگئی اے نانا کے شہر مجھے قبول لاکر میں پانی نہ رونے والے لے کر گئی تھی خون رونے والے لے کر آگئی ماتم تو تیرے حق میں ہے نا ماتم تو تکر سکتا ہے آسموں کا اختیار شام والی کے پاس ہے رو کے بی بی نے کہا اے نانا کے شہر مجھے قبول لاکر میں سلامت چادر لے کر گئی تھی ٹکڑے کر واقعے اے نانا کے شہر مجھے قبول لاکر میں پانی نہ رونے والے لے کر گئی تھی خون رونے والے لے کر آگئی ایک جھول آلی دی دیا کیا ایک قرآن دی کس میں شالہ میں سمجھا پاواں تھی اللہ کرے تو سمجھ جاوے تھی ہو جائیں میرے حصے دی نوکری دھی علی دی حد جا گیا کہا نانا کے شہر مجھے قبول نہ کر میں اتنی راتیں جاگی ہوں میری بینائی چلی گئی امت نے مجھے سونے نہیں دیا کبھی اکبر کا قاتل جگاتا کبھی ابباس کا قاتل جگاتا یا زہرہ یا زہرہ نانا کی قبر پہ پہنچی علی کی بیٹی سراخو والا کرتہ نکال کے محمد کی قبر پہ رکھا رسول کی قبر ہلے لگ روک بی بی نے کہا نانا ایک کرتے سے ہی بس محمد کی آواز آئی یا لیہ تجھے بھی زخم آئے ہیں روک بی بی نے کہا نانا کوئی ایک زخم تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے شام کے ہر بازار میں مارا رسول کی آواز آئی زینب اپنے زخم سنا میں سنتا ہوں روک علی کی بیٹی نے کہا نانا آتی رہوں گی زخم سناتی رہوں گی آج ایک زخم سن لے نانا 28 رجب المرجب باتز نمازیں مغربین میں تورے روزے پہ آئی تھی نانا میں نے وعدہ کیا تھا میری رہے نہ رہے میں تیری نسل بجا کے لاؤں گی نانا تو محرم کو ہمارا کافلہ کربلا میں پہنچا نانا میرے بھائی عباس نے درود پڑھ کے میرا خیمہ لگایا نانا وہ خیمہ جو عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا نا وہ مسلمانوں نے دس محرم کو نماز پڑھ کے جلا دیا نانا خیمہ کو آگلہ گئی نانا جلتے ہوئے خیمے میں تیرا سجاد رہ گیا نانا میں تیرے سجاد کو بچانے کے لئے جلتے خیموں سے گزری نانا میں سجاد کو اپنی کمر پہ اٹھا کے لارہی تھی نانا سامنے یزیدی لشکر کے ستر سپاہی آئے نانا ستر کے ہاتھ پہ نیزے تھے نانا وہ وار سجاد پہ کرتے میں پہلو بدل کے آگے آجاتی نانا سجاد کے حصے کے سارے وار مجھ بھی آئے نانا تیری نسل بچ گئی میرا سرزخمی نانا اجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہا میرے کپڑوں کا رنگ تب دی زخمی بیٹی علی کی تمہارے آنسوں اپنی بارے